موسیقی 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 کریں اس کو کریک کریں ادھروائیز یہ کیا ہوتا ہے کہ اس پارٹی کا ویورشوز پارٹی کا میں تو بھئی پورے پاکستان کے لیے شوز کرتا ہوں اللہ کے فعل سے اور ان کے شوز کو سامنے رکھتا ہوں پارٹی سے میرا کیا تعلق معیشت کی پوزیشن یہ ہوگی ہے کہ سٹاک مارکٹ میں آج شدید مندی ہے اب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو اس طرح رپورٹ نہ کیا جائے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے حکومت کے لوگ کہ جی یہ ہمارا چینل جو ہے وہ پانچ پیسے بھی بڑھ جائے تو مہنگائی کی خبر کو بڑھا چرا کے بیان کرتا ہے بھائی مہنگائی ہے لوگ مر رہے ہیں مہنگائی سے تو بتا رہی ہیں اب یہ سٹاک مارکٹ میں شدید مندی ہوگی اس طرح بایا کاری تین سو بتیسر روپے عوام کے ڈوب گیاں میرا شو اور دنیا نہیں اس کیا کرے بتانے ہی پڑھے گا آپ کو ڈالر انٹر بینک ملکی چینج گرنے کے اوپر جو آپوزیشن نے بڑا واولہ کیا اور دو چیزیں سروایت میں دو لیڈرز کی اور دفاعی پالیسی بھی وہ سمجھتے ہیں پاکستانی کارپرمائز ہو رہی ہے شاہد خاکان عباسی صاحب خوالی عاصف صاحب انہوں نے آج کیا کہا اور حکومت کے پاس جیسے کہ مجھے حکومت کے وہ اہمتین شخصت کہہ دے کہ تین مہینے میں یہ پاکستان نکل آئے گا تو آج ہم حکومت کے آج کی ریپزنٹیٹر سے پوچھیں گے کہ وہ تین مہینے میں ان کو بھی پتا ہے اس بات کا کس کریسے سے ہم نکل سکتے ہیں تو بڑی چیئی بات ہے ہم سے بھی شیئر کریں پہلے سلنے جی کیا کہا شاہد خاکان عباسی صاحب اور خوالی عاصف صاحب نے بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں اٹھارہ اشاریہ ایک فیصد کا اضافہ ہوا ہے پچھلے مہینے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ درامد ہوئی ہے آٹھ اشاریہ ایک ارب ڈالر کی پاکستان مسلم ریق نون کے زمانے میں جو سب سے زیادہ درامد ہوئی وہ پانچ اشاریہ ایک ارب ڈالر تھی بات کی جاتی ہے تو جی نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ آپ کو دیں گے کون دے گا جس آدمی کا دو سال پہلے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا ملک میں مہگائی سے بڑی نیشنل سیکیورٹی کون سی ہے حکومت دفاعی اخراجات بھی کردے لے کر برداشت کرے گی جب حکومت اپنی تنخواہ بھی کردے لے کر برداشت کرے گی تو پھر اس کے علاوہ کون سی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے آج چیرمن نیب تو خاموش ہے اس کی آنکھیں مو اور کان بند ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ کھلے گا حکومت عوام کے سامنے آ کر اطراف کرے کہ ہم ناکام ہو گئے آج صرف ایک راستہ ہے وہ راستہ ہے ملک میں فوری اور شفاف انتخابات کا مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے ریاست دیوالیا ہو چکی ہے آگ لگی ہوئے سارے ملک میں اور عمران خان بانسری بجا رہا ہے اور ملک جل رہا ہے ہم اس کی یہ بانسری بجانے کا سلسلہ ختم کر دیں گے لوگ اپنے گردے بیچ رہے ہیں اپنے بچے بیچ رہے ہیں خود کشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں جی بہت وارم ملکم علی رواز عوان صاحب محمد زبیر صاحب میجر لٹائر اجاز عوان صاحب علی رواز عوان صاحب کوئی یہ خوش خبری ہے کہ تین مہینے بعد کبس کب یا چار مہینے بعد ہم یہ اس قسمہ پرسی یا اس پرابلم سے نکلیں آج سٹاک ایکشنج میں دو ہزار پوائنٹس گریں شباہ شریف صاحب بھی آج چی خیلے تھے وہ کہنے سرمایہ کاروں کی معاشی پولیسی پر یہ ادم اعتماد کا ثبوت ہے یور ٹیک سر نہیں سٹاک ایکشنج میں ہوا ہے آج ڈراؤپ ہوئی ہے پر آپ دیکھیں نا کہ پچھلے سال اسی ٹائم کے اوپر وہ کس جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی لگواگ اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی یہ اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے سٹاک ایکشنج کے اندر دوسری طرف آپ نے کہا کہ تین مہینے والی تین مہینے والی بات دیکھیں کوئی بھی اگر تھوڑا سا دیکھ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ڈیمائنڈ سپلائی کا مسئلہ کریئٹ ہوا ہوا چاہا جس کی وجہ سے کموڈیٹی پرائیس اوپر ہوئی تھی جس کی وجہ سے پیٹرول پرائیس اوپر ہوئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے خودنی تیل کی پرائیس اوپر ہوئی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے اوورال پوری دنیا کے اندر مہنگائی کا ایک پورا آپ دیکھنے سمندر آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر آپ دیکھیں اکیس ساو کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جیمنی کے اندر اٹھائیس سال بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ پوری دنیا سے ایفیکٹ ہوئی ہے لیکن علی بھائی میں یہ پوچھوں کہ آپ کے آپ کے نوٹس میں ہے کہ تین مہینے میں کوئی ایسا پلان آرہا جسے ہم مہنگائی اگر فرق قتم نہیں بھی ہوتی تو بتدریج قتم ہوگی جی 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 فرمائیے استاد محترم اگر وہی بات پہ آ رہا تھا کیونکہ اگر آپ سن لیں پوری بات جناب 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 تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تھوڑی تھوڑی commodity prices اپنی level پہ آنی شروع ہو گئی ہیں آپ نے دیکھا کہ petrol کی prices جو brand کی price ہے وہ گری ہے اس کے کچھ بھی اناثر ہو سکتے ہیں پر وہ گری ہے باقی جگہ بھی تھوڑی relaxation آپ کو نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے جو commodity prices کی وجہ سے آپ کا جو import bill ہے وہ بڑا ہے import bill جب آپ کا بڑھتا ہے آپ کا current account deficit بڑھتا ہے جب current account deficit بڑھتا ہے تو روپے پہ pressure آتا ہے پر اس چیز کی وجہ سے تین مہینے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں جو coal prices دھائی سو ڈالر پہ چلی گئی تھی وہ واپس reverse ہوئی ہیں وہ لگو پونے دو سو ڈالر کی اوپر آگئی ہوئی ہیں اسی طرح خردنی تیل کی prices تھوڑی کم ہوئی ہیں اسے آپ کا import bill بھی کم ہوگا آپ کے export ویسی بہت اچھی جا رہی ہیں اس سال انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ export 37 ارب ڈالر کریں گے اس سال پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ limitances ہوں گے جو 32 ارب ڈالر پہ ہوں گے اس سال پاکستان کی دنیا کا سب سے بڑھا trade basket ہوگی جو 69 billion ڈالر پہ ہوں گے اچھا یہ پیٹرول کی قیمت بھڑی ہے آپ کے ساتھ میں گھٹی ہے آپ کے رہے گھٹی ہے کم ہوئی ہیں اچھا اس سے کم ہوئی ہیں اچھا یہ مجھے یہ نولی میں آپ نے اضافہ کیوں کل تک تو ایک سو پیٹھالیس اشارہ نہیں پھر آپ نے کامران بھئی یہ مسئلہ ہے نا آپ نے رات والا کامران بھئی آپ کے دماغ سے رات والا فون نہیں نکل رہا تو میں آپ کو یہ بتا میں نے یہی بتانے کی کوشش کر رہا میں سے بتا دوں کہ علی لبان زیوان صاحب کی تھے وہ اور میں بھی بتا رہا ہوں وہ کامران شاید نہیں تھے جن سے میں نے رات کو بات کی پھر تو سی کیپٹرل صدر صاحب کو بات جالا لیکن چلو بھارا انٹرنیشنلی پرائیسز نیچے آئی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پچاسی سے کم ہوکے کوئی ستر کے لگ بھگ آئی ہیں ستر ڈالر کے اوپر آئی ہیں پاکستان کے اندر پرائیسز کم نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے جو آئی ایم ایف کے سال جو ڈیل کی ہوئی ہے یہ بات آپ نے صحیح کی اور جو پی ڈیل کو ہم نے ہی بڑھا رہے تھے سر ایک چیز اور سن لیں یہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے نا یہ آپ کو لگتا کہ گلے پڑھے گی حکومت کے تو پڑھے گی لیکن عوام کے پڑھے گی آپ کی اپنے گورنر کیا کہہ رہے تھا سن کے پھر کٹھے کومنٹ کرے سرمایہ جی صرف صاحب آئی ایم ایف کی ڈیل کی اور بڑے غزب کی بات کیا علی صاحب نے سرمایہ جی کیا کہہ رہے وہ ایسا چلا جی لیکن برحال وہ کیا یہ رہے تھے میں ابھی دوبارہ سرما دوں گا آپ کو کہ وہ کیا یہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کیا سب کچھ ہی رکھوا دی ہے تو اگر میں اب زبیر صاحب سے زبیر صاحب جو چلے چلا دیں جی چلائیں چلائیں آئی ایم ایف نے ٹوٹل ہمیں چھے بلین ڈالر دینا ہے اور پیریڈ آف تھری یئر دو بلین ڈالر انہوں نے سلامہ ہمیں دینا ہے اور ہماری ہر چیز انہوں نے لخوا لی ہے اور وہ لون ہے چارٹی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہر چیز گروی لخوا لی ہے پاکستان کی آئی ایم ایف نے زبیر صاحب یہ تو آئی ایم ایف اگر آپ آپ کے بھی دور حکومت ہوتا آئی ایم ایف گروی رخوا تا ہے اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہ ان کی قسمت ہے کہ ان کو وہی سائیکل چین ملی لیکن جو علی رواز ایمان صاحب بات کر رہے ہیں اور جو مجھے جیساں میں رات کو بتا رہو گورنمنٹ کے ایک اہم بندے سے بات ہے وہ کہہ رہے تین مہینے میں چیزیں سموت ہونے شروع ہو جائیں گی تو آپ کی جو ایکنومک سینس کیا کہتی ہے اس وقت کے جو حالات ہیں وہ کو دیکھتے ہوئے کیسے سموت ہونے شروع ہو جائے گی چالیس مہینے گزر چکے ہیں لوگوں کا انتظار کر کر کے تھک چکے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو عام فہم لینگویج میں گولیاں دینا بند کریں اور یہ اطراف کریں کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں ابھی آج ہی کی اگر ہم خبر دیکھیں تو میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں کوئی اور محضب ملک ہوتا تو اس وقت تختہ ہو چکا ہوتا حکومت کا مطلب جو ہم کرائیسز میں بات کر رہے ہیں ڈیفرنٹ مارکٹس میں چاہے وہ کرنسی مارکٹ ہے ریکورڈ ہائی ہے سٹاک مارکٹ ہے اور سٹاک مارکٹ میں جو جو مندی ہے اس میں جو لیڈنگ پلیئرز ہیں وہ فورن انویسٹرز ہیں بھاگ رہے ہیں یہاں سے اور تمام وجوہات کے بیسز پر جائے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نمبرز آئے ہوں یا آپ کے انٹرسٹ ریٹس ہوں یا جو آپ کے انفریشن کے نمبرز ہوں مدب ریکورڈ ہائی انفریشن کل رپورٹ ہوئی ہے آراج ہم کہہ رہے ہیں کہ تین وہینے میں ٹیک ہو جائے گا اٹھارہ فیصد اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ کہتے ہیں نا انٹرنیشنل پرائیسز بلکل انٹرنیشنل پرائیسز کا امپیکٹ ہوتا ہے تو پھر جب ایکنومک انڈیکیٹر کمپیر کی جاتا ہے چاہے وہ آپ ریجنل کنٹریز سے کر لیں تو انڈیا کا ساڑھے چار فیصد کیوں ہیں ہمارا ساڑھے گیارہ فیصد کیوں ہیں بنگلہ دیش کا کیوں ہمارے سے کم ہے لنکا کا کیوں ہمارے سے کم ہے نپال کا مالدیوز کا ویٹنام کا مطلب ہم تھرڈ ہائیسٹ ہے انفریشن ریٹ دنیا میں تھرڈ ٹرکی اور ارجنٹینہ کے بعد اور ہم یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کم سے کم ایک شیخ رشید میں اتنی سچائی تو ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں مہنگائی آپ کسی سے کامران اپنے کیمرہ مین سے اپنے ڈرائیور سے اپنے مینجر سے کسی سے پوچھ لیں اور معیشت جو ہوتی ہے وہ کسی کو سکھانے ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف رپورٹ سے نہیں ہوتی ہے معیشت اگر کسی نے سیکھنی ہے تو اس کو اپنی جیب پر جو پریشر پڑتا ہے جب وہ سبسیاں دالیں چینی آلو پفال خریدنے جاتا ہے پفال تو خیر آج کل خرید ہی نہیں سکتے اور بچوں کی فیز دیتا ہے یا الیکٹرسٹی بل دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کی حالت دیکھنی ہے کہ کتنی خراب ہے معیشت کے حوالے سے وہ سعودی عربیہ کا ایگرمنٹ دیکھ لے سعودی عربیہ کوئی آئی ایم ایف نہیں ہے سعودی عربیہ کوئی ورلڈ بینک نہیں ہے یا لینڈر نہیں ہے آپ اس کی شرائط دیکھیں اتنی سخت شرائط ہیں کہ باقیدہ پاکستان کی عزت کا جرازہ نکال دیا کہ بہتر گھنٹے دیں گے وہ بہتر گھنٹے جس میں پاکستان کو تین بلین ڈالر واپس دینے ہوئیں گے اور اگر پاکستان نہیں دے گا تو تمام لینڈنگ ختم ہو جائے گی باقی جو لینڈرز ہیں پاکستان کے انکلوڈنگ آئی ایم ایف اور پاکستان کے کسی ایسٹ کو بھی وہ کر سکتے ہیں اپنی تحویر میں لے سکتے ہیں اور قانون جس کے تحت فیصلہ ہوگا میں آپ کو ٹرمز بتا رہا ہوں آپ نکلوا لیں اپنے لوگوں کو کہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لالیں آپ پڑھ لیں ایک بھی میں غلط کہہ رہا ہوں اور اگر جو فیصلہ ہوگا کہ کس قانون کے تحت کہ جو یہ ساری چیزیں ایک بھی میں نے غلط نہیں کہی ہیں وہ سعودی قانون کے تحت ہوگا پاکستانی قانون کے تحت یا انٹرنیشنل قوانین کے تحت نہیں ہوگا سو اگر سعودی عربیہ اتنے سخت آپ کے اوپر وہ رکھ رہا ہے سعودی عربیہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آپ لٹلی آپ نے یہ ٹی لپی کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیکے وے دیکھے تھے نا حکومت کے یہ تو بلکل لیٹ گئے ہیں یہ تو گھٹنے نہیں ٹیکن لیٹ گئے ہیں اور ڈیسپریشن ہے اور جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے لاس but not the least ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تھے قیمتیں ہماری مہنگائی کیوں نہیں تھی اسی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے نا ہم کیوں نہیں بجھلی کی قیمتیں ہم بڑھا رہے تھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بائیس کروڑ عوام ہوتے ہیں اور بائیس کروڑ عوام کا نمبر ون مسئلہ جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتا ہے بھنگائی دوسرا ہوتا ہے بیروزگاری تیسرا ہوتا ہے غربت یہ تین چیزیں اگر آپ نہیں کنٹرول کر سکتے نا تو آپ کچھ بھی نہیں اور جہاں تک ان کو بڑا نازت اور وہ بتاتے تھے یہ جو ابھی دھنائی ہونی شروع ہوئی ہے کہ ان سے تو وہ بھی نہیں کنٹرول ہو رہا ہے مدب کوئی ایریا بتاتے نا ایکسپورٹ بھائی ایکسپورٹ is not the issue the issue is آپ کا trade deficit اور current account deficit کہا جا رہا ہے last year سے compare نہ کریں پی ایم ایلن کے علی عوان سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم نے تو بجلی کے کارخانے ایلن جی سب سے سستی بجلی آج پیدا کر رہا ہے وہ کب لگے تھے دوہزار اٹھارہ میں لگے تھے تو ہم نہ لگاتے right ڈالرز اس کے لیے نہیں جانی تھے بھار جب اس کے لیے plant and machinery آنی تھی جو کول پلانٹس لگے تھے وہ ہم نہ منگواتے جس سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے آپ جو سب سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے آپ بتاتے وہ کون سے دور میں لگے تھے ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا terminals دے تو نہیں لگ سکے آپ تین مہینے کے چکر میں نہ رہے ہیں کامران شاہد یہ تو خیر رات کو آیا فون تو میں کہا رات والا فون جو ہے نا وہ جب آتا ہے بڑی سچی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سوانہ خواب میں دکھایا گیا وہ سوانہ خواب ہی نائٹ میر تھا لیکن باہر چلے ٹائم بیس جج لیکن جنرل صاحب کے پاس جنرل صاحب سر یہ جو انہوں نے کہا ہے شاید خاکہ نباسی نے کہ مہنگائی سے بڑی نیشنل سیکیورٹی کیا ہے اور اس کے بعد سعودین نے کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے جس طرح کی بہتر گھنٹے میں مانگ سکتے ہیں پیسے واپس لینڈنگ ختم ہم ایسیڈ بیس سکتے ہیں آئی ایم ایف کی لینڈنگ بھی ختم کر دیں گے سعودی کوئننگ کے تحت ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ نون لیگ والوں نے کیا ہوتا تو ان کے پر بہت زیادہ کرٹیسزم میں ہونا تھا اور یہ بھی ایش اٹھایا تھا کہ سیکیورٹی رسک ہے یہ گورنمنٹ یا آپ اس کو اس طرح ترازر میں نہیں دیکھتے کہ مہنگائی یا اس طرح کے ایگریمنٹس یا موجودہ جو کام چل رہا ہے گربت بغیرہ کو لے کر یہ اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں بڑھے گا تین مہینے اور دینے چاہیے بھی گورنمنٹ کو ان کی سٹرٹیجی دیکھنے کے لیے تین مہینے دیکھیں تین مہینے دینا یا چھے مہینے دینا نہ ہم تینوں کے باس میں ہے جو ہم چاروں ٹیلیویزن پہ بیٹھے ہیں نہیں ہم اس طرح نہیں کہہ رہا تھا نہیں ہم اس طبقے میں سے ہیں جو مہنگائی سے بہت زیادہ متاثر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تنخواہ دار اور پینشنر طبقہ جو ہے ان لوگوں کے لیے تو حالات بہت مشکل ہیں مہنگائی نے انہیں بہت برے طریقے سے اٹ کیا ہے لیکن اس کے علاوہ جو لوگ یا جو ڈیلی ویجز والا ہے ان لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہوئی ہے یقیناً بجلی کے ریٹ مہنگائی اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے حالات مشکل ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں یا جو تجارت کر رہے ہیں وہ منمانی اپنی کر رہے ہیں اس ملک میں یہ پہلے بھی ہوتی ہے اب بھی ہو رہی ہے کیونکہ سٹیٹ کنٹرول نام کی کوئی چیز نہیں ہے یا دو سٹیڈیجیز ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ پرائیسز سٹیٹ فکس کرے اور ایک یہ ہے کہ مارکٹ کی جو ریالیٹیز ہیں وہ خود اس چیز کو ڈیٹامین کریں ہمارے ملک میں یہ ہے کہ منافق خوری پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے ہر دکاندار اپنی منمانی کر رہا ہے ہر ریڈی والا اپنی منمانی کر رہا ہے ایون گوالا جو دودھ بیچتا ہے وہ بھی اس کی مرضی ہے کہ کس طرح کا دودھ بیچے گا تو یہ تو ایک اوورال سٹیٹویشن ہمارے ملک میں تو جنرل صاحب یہ کس کی ناکامی ہے یہ کس کی ناکامی ہے کہ اگر پرائیسز کنٹرول میں نہیں ہیں یہ اس لیے ناکامی تمام حکومتوں کی مشترکہ ہے جو پہلے رہی ہیں اور جو موجودہ ہے سر میں تو موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں آپ سے ابھی تو ہم ان کے دور پر جی رہے ہیں نہیں میں وہی بتاتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ کے پاس کسی کے پاس بھی الہدین کا چراغ نہیں ہے جو آ کے رگڑ کے ٹھیک کر لے فور اگزامپل میں ابھی آپ کو آج راولپنڈی میٹرو کے آج کے پیپر اٹھا لے ساٹھ لاکھ روپے ڈیلی کا خسارہ کر رہی ہے میٹرو جو سبسیڈی دے کے ہم چلا رہے ہیں اگر یہ چائنہ سے لون لے کے بنانی تھی اور ساٹھ لاکھ کا خسارہ کر رہی ہے اور بسیں بھی غیر ملکی کمپنی نے چلانی تھی وہ بھی کوئی پاکستانی کمپنی ان کو نہیں ملی تو اتنے پیرامٹس تعمیر جب لون لے کر حکومتیں کریں گی ہمارے تمام حکمرانوں کی ایک کلیکٹیو گلتی یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ادھار پہ چلنے والا ملک بنا دیے ہم نے کبھی اپنی چادر دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلائے اگر دو سو نوے عرب کی اورنٹ ٹرین چل رہی ہے اور وہ ڈیلی اڑائی کروڑ کا خسارہ کر رہی ہے تو کوئی ان سے ہے پوچھنے والا جو یہ پوچھے کہ اس کی فیزیبلیٹی سٹیڈی کس نے کی تھی اور کس نے یہ پروجیکٹ بنانے کو کہا تھا اور کیوں یہ پروجیکٹ بنانا ضروری تھا اسی طرح میٹروز ہیں جو ملتان میں ہے جا ادھر ہے تو آپ کہہ رہے ہیں برائی کی جڑ یہ نون لیگ کے یہ اس طرح کے لائیابلٹیز والے پروجیکٹ ہیں جو عمرال خان صاحب کو بھی ملے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ تمام جو حکومتیں ہیں ان کی سٹریڈیجی یہ رہی ہے کہ ووٹر کو پلیز کرنے کے لیے یا اپنا فوٹ پرنٹ چھوڑنے کے لیے لیکن جنرل صاحب بات یہ ہے کہ ابھی جب یہ دوزار تیس کا الیکشن ہوگا جنرل صاحب تو اس وقت تو لوگ یہ یاد نہیں کریں کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو آپ ٹھیک فرما رہے ہوں گے کہ سارے عدوار ایسی گزروں گے وہ تو آخری میموری تو عمرال خان صاحب کے دور کی رہے گئے تھا کہ انہوں نے کیا کیا بلکل اس کی جو ہٹ آئے گی وہ موجودہ حکومت کو آئے یقیناً انکمبنسی فیکٹر ہوگا اور اس کی قیمت پی ٹی آئی کوئی ادا کرنی پڑے گی اس وقت لوگ جو ہیں یہ بھی ایک ریالیٹی ہے کہ جو کووٹ نے پوری دنیا کو متاثر کیا آپ خدا نہ خواستہ اگر اومیکرون دنیا کو ایک دفعہ پھر ہٹ کرتا ہے تو دنیا کی ساری معیشت ہل جائے گی اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن جب ووٹر کے پاس جائے گا پی ٹی آئی کا کیڑی ریٹ نون والوں کے پاس بھی کوئی اندین کا چراغ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس ابھی یہ زبین صاحب بیٹھے ہیں ان سے یا نون کے کسی بڑے وزرڈ کو بلالو اور اس کو بولو ان مسائل کا حل دیں یہ حل یہ دیں گے کہ اقتدار میں ہمیں لے آؤں ہم سب ٹھیک کر لیں گے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں ایک وزارت کر سکتا ہوں جنرل صاحب اگر آپ اجازت دیں جنرل صاحب پوچھ لیں اصل چیز ہوتی ہے فیصلہ سازی آپ جس پوزیشن پر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو بتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں فیصلہ سازی اگر آپ اس کو کھل کے کرٹسائز نہیں کریں گے اور اس کو نہیں دیکھیں گے اور پچھلے ادوار کو گسیٹ میں آپ کو پچھلے ایک مہینے کا ابھی چار دن پہلے ٹی بلز کی آکشن ہوئی سوہ دس فیصد پر حکومت ریز کر سکتی تھی اس پر نہیں کیا ساڑھے گیارہ فیصد پر کیا آپ کو بتا ہے اس سے پاکستان کی حکومت کو کتنا ڈس پڑے گا کتنا نقصان ہوگا تو فیصلہ سازی جوتی ہے اگر آپ ایلین جی کے امپورٹ اور جو فائنینس منسٹر خود کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے غلطی نہیں لیکن یہ جنرل صاحب نے یہ بھی تو بتایا نا کہ اورنج ٹرین جیسے پروجیکٹ بنا کے ڈھائی ڈھائی کروڑ ڈیلی خسارہ نہیں نہیں میں آ رہا ہوں میٹرو پنڈی جو ہے ساٹھ لاکھ روپے خسارہ ایک سکت کامران کامران پلیز جب آپ کو حکومت مل جاتی ہے ساڑھے تین سال کوئی دنیا میں حکومت ایسی نہیں ملتی جس کو پرابلم سے نیارٹ نہ ہو آپ کا جو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کی جو ایویلویشن ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی فیصلہ سازی پر ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے فیصلے سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے that is the key thing کہ اگر آپ نے فیصلہ سازی میں غلطی کی ہے اگر آپ نے اس قسم کے فیصلے کیے جسے کرنسی مارکٹ میں بالکل وائلڈ سوئنگز ہیں کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے جاتے ہیں وزیر آزم کو نہیں پتا گورنر سٹیٹ بینک بے تکے قسم کے پیانات دیتے ہیں فائنس منسٹر کنٹرول میں نہیں ہے آج دو ہزار پوائنٹ گری تھی مجھے دنیا کا ایک حکومت دکھاتے ہیں جہاں پرائم منسٹر یا فائنس منسٹر کام نہ کر رہا ہے نروز کو تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کریں نہیں سکتے مطلب ہمارا یہ بھائی اگر آپ نے کٹسائز نہیں کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ آج کی حکومت ابھی فائنس منسٹر سٹاک مارکٹ میں گیتے وہاں کیا بول کے آئے تھے اس کے پاس یہ تو بات بات علی نواز عیوان صاحب سے میں رہے لے لوں علی نواز عیوان صاحب سو باتوں کی ایک بات جنرل صاحب نے دریا کزے بند کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے اومنی کرون آ جائے ان کی حکومت کی بیٹ پولیسیز ہوں جو آپ کو ورسے ملیں خسارہ یہ وہ لائیبیلٹیز لیکن ہٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی اگر یہ معاملہ ٹھیک نہ ہوئے یہ جنرل صاحب بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے مہنگائی کنٹرول کے اندر نہیں آتی اور یہ دوسری پانچویں ویو آتی ہے اور جس سے انٹرنیشنلی سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے ایفیکٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میں زبیر بھائی کی ایک بات کا جواب دینے چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ اخلاقی جورت ہوتی تو میرے خواہ کرنے کی اخلاقی جورت ہوتی جس دن پوری دنیا کے اندر پنامہ پیپرز آئے تھے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا شاید ان کا اخلاق اس دن سو رہا تھا پھر اس زلت اس وقت ہوئی تھی پاکستان کی جس دن امریکہ کے اندر جا کے ملے تھے کہ کارگل کے اندر سے انہوں نے ویڈرال کیا تھا اور پاکستانی ادھر واج کے اوپر ساتھ جو ہوا تھا کتنے لوگ شہید ہوئے تھے اور اس دن اس نے کلنٹن نے کہا تھا کہ تم امریکہ اس وقت قدم رکھو گے جب تم ویڈرال کر کے آو گے اور ہندوستانی آتھرز لکھتے ہیں کہ آپ کی شہر ہندوستان کی آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ وہاں جا کے ڈسین کر رہے تھے زلت اس دن اٹھائی تھی پاکستان نے اور اگر یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سخت شرائط پر لون لیے ہیں تو اس حاق دار کا ٹائم یاد کریں جو انہوں نے کمیشنل لونز لیے ہیں دنیا سے ساڑھے آٹھ ساڑھے نو ساڑھے دس پرچنٹ کے اوپر اور آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں تھری پونٹ نائن پرچنٹ کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی ارب ڈالر کا آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیجن میں لے تھا بیچ ارب ڈالر پر چھوڑ کے گئے تھے اور جو جنرل صاحب بات بھول گئے تھے وہ یہ یاد کریں کہ اس ملک کی جو کپیسٹی ہے بجلی یوز کرنے کی اور جو وہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے تیس سے چوبیس ہزار میگا وارٹ کی ہے آپ چالیس ہزار میگا وارٹ بنا گئے ایپی پیس کے ساتھ ایگریمنٹ کر گئے آپ جو ایلن جی اور کول کی بات کر رہے ہیں آج پاکستان کو جو کپیسٹی چارجز بھرنے پڑھ رہے ہیں دو ہزار تیس تک کہ آپ ایگریمنٹ کر گئے ہیں آج اس کے لیے جو سفر کرنا پڑھ رہا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستانی عوام کو کرنا پڑھ رہا ہے آج بھی جو ہم یونٹ دے رہے ہیں وہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر دے رہے ہیں جن موہدوں کے اوپر جو یونٹ آپ سائن کر کے گئے ہیں اگر ان یونٹ کے پیسوں کے اوپر آپ دینے لگ جائیں یہ تو اس طرح کی فیصلے کر کے گئے ہوئے ہیں اور بہتر ہے یہ عزت زلت جی جی میری ذرا بات سنیئے گا کامرہ بھائی دیکھیں یہ پاکستان کو 35 سال اللو بناتے رہے ہیں تو ان کو اسی طرح کی ٹیمنالوجیز آتی ہیں گولیاں دے دو اللو بنا دو بے فکوف بنا دو ہمارے تو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ہم جا کے یہ نہیں کرتے کہ یہ ورلڈ بینک نے کرسالہ نکالا ہے پاکستانی کمپنیز کو فنڈ کرتی ہیں اس آگڈا سب سے دنیا کے اچھے فائنائنس منسٹر ہیں ہم جو ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آتے ہیں ہم یہ نہیں مفتا کہتا کہ یہ ڈار اکنومکس تھی پاکستان کو تباہ کر کے چلی گئی تھی پچیس ارب ڈالر کے آپ نے اپن مارکٹ آپریشنز کر کے پاکستانی روپے کو سٹیبل رکھا ہوا تھا وہ بھرا کس نے پاکستان تریقین صاحب کی گورمنٹ نے ساڑھے بارہ ارب ڈالر ہم نے پہلے سال میں لون واپس کیا ہے ساڑھے چھ ارب ڈالر دوسرے سال میں کیا ساڑھے تین ارب ڈالر ہم نے تیسرے سال کے اندر کیا ہمارے دور کے اندر تو کرونا ہے علی بھائی زبیر صاحب ایک منٹ کوئی کلی بریک سے پہلے علی بھائی آپ نے بہت سوی بول لیا وقت کی قلت ہے جنرل صاحب ایک منٹ آپ کو بریک سے پہلے لی ایک چیز تاہی ہے دنیا میں کوئی ٹاکشو اٹھا کے دیکھ لیں ساڑھے تین سال جز عقوبت کو ہو جاتے ہیں وہ اپنے ڈیفینس میں چیزیں کہتا ہے اس میں کرونا بھی آیا ہوتا ہے زبیر بھائی یہ بھی تو سوچ لیں ایک سیکنڈ اوہ بھائی میں سن لے نا ابھی آپ اتنا بول رہے تھے جب آپ پیچھے چلے جاتے نا کہ جی پانچ سال پہلے سات سال پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گندم کی امپورٹ ٹائم پر کیوں نہیں کی تھی جو وزیراعظم کہتے ہیں اگر ٹائم پر امپورٹ ہوتے تو قیمتیں ہی نہ بڑھتی آپ نے ایکسپورٹ چینی کی کیوں اتنی علاو کی تھی یہ چیزیں ہیں جو آپ کی ریسپونسیبیلٹی ہیں میں بریک پر جاؤں بات یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ کر رہے نا اس پر آدھی باتیں انٹیلیکچول اسی بھی زیادہ انٹیلیکچول ہیں آئی اگری لیکن کیا انٹیلیکچول باتیں اس عوام کو امپریس کر پائیں گی جو عوام اس وقت آبیسلی گراؤنڈ کے اوپر اب وہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیز کارگر ہوگی یہ شروع میں ہوتا نا تو ٹھیک تھا پہلے عمران خان صاحب جیسے میں نے کئی دعا کو بتایا کہ یہ کہا کہ یہ لوٹ کے چلے گئے اس لئے لقصان ایکالمی بیٹھی ہوئی ہے پھر کرونا آگیا آبیسلی اس کے بعد عالمی منڈی آگئی آئی ایم ایف آگیا اور اب نہیں پتا کہ بائی اینڈ آف دیٹریور گورنمنٹ کیا کہے گی کیا آگیا عوام یہ بات بائے کرے گی کرے گی یہ بڑا اہم سوال ہے اس میں ڈیبیٹ جائیں رکھیں گے جی ایک بریک کے بعد وہ کہتے ہیں جی ادھار جو ہے نا وہ محبت کی کینچی ہوتا ہے دوستی کی لیکن پاکستان سعودی عرب کی دوستی بہت عالی شان ہوا کرتی تھی اور اس کے اندر جو ہے یہ کبھی پیسو کا معاملہ سعودی عرب نے بے پناہ پاکستان کی امداد کی اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن یہ دو جو ایمنٹس عمران خان صاحب کو دور میں ہیں میں جنرل صاحب سے سوال پوچھا چاہوں گا مجھے نہیں پتا جنرل صاحب اس کو بھی شاید کوئی ان کے پاس اگزیمپل ہو تو وہ ہمیں رہنمائی کریں کہ نواز شریف دور کی خاص طور پر لیکن سوال میرا جنرل صاحب آپ سے پرٹیکلر نہیں عمران خان صاحب کے دور پہ ہے کہ دو کام ایسے ہوئے جو شاید میری نالج میں آپ اضافہ کریں آج کے پہلے کبھی نہیں ہوئے ایک تو سعودی عرب نے نراز ہو کر تین عرب ڈالر کا کرزہ وقت سے پہلے مانگ لیا تھا پاکستان کو لینے کے دینے پڑھ گئے چائنہ سے لے کے پیسے واپس کرنے پڑے اب یہ جو خبر آئی ہے اتنی کڑی شرائط پر اور بہت سے لوگوں کے نزدے کی ہیمیلیٹنگ شرائط ہیں جن پہ پاکستان نے ایگریمنٹ کیا ہے پہلی دفعہ تین عرب ڈالر کا کرزہ چار فیصد شرائط سعود پر دیا گیا ہے پاکستان کو اس سے پہلے دو ڈھائی پرسنٹ پر ہوا کرتا تھا چار پر اب دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ تین دن کے نوٹس پر یہ رقم واپس بھی لیا سکے مانگی جا سکے گی پاکستان کسی ویسے بیرونی دے گئے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں اس دور پر بہتر ہوئیں یا ورس ہیں دیکھیں کامران بات یہ ہے کہ جو مقروض انسان ہوتا ہے جو کرد مانگنے کے لیے جاتا ہے دینے والے کی شرائط ہی ہوتی ہیں اب نہ کنگ فاہد ہے نہ کنگ خالد ہے اب وہاں کی جو کنگ شپ ہے وہ چینج ہو چکی ہے وہاں کے رولرز چینج ہو چکی ہے جو اکیسویں صدی کی کنڈیشنز ہیں وہ اب تبدیل ہو چکی ہے تو نئی لیڈرشپ ہے وہ نئے طریقے سے اپنے تعلقات رکھنا چاہیں گے دوسرا دوستی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی نہ چین ہمارا دوست ہے نہ یو اے ای دوست ہے نہ سعودی ریڈیا یہ ہوتے ہیں انٹر سٹیٹ ریلیشن اب بات یہ ہے کہ موجودہ حکومتیں جو ہیں جب انہوں نے پیسے آپ کو دیئے ہیں تھری بلین ڈالرز صرف ریزرور میں رکھنے کے لیے اور آپ اس کو شام کو خرج کر بیٹھیں اور دیوالیا ہو جائیں اگر آپ دیوالیا ہو جائیں گے تو شرائط انہی کی ماننی پڑیں گے نصر میرا یہ کہہ رہا تھا کہ سعودی عرب نے آج سے پہلے کسی پاکستانی پرائیم میسٹر کے ساتھ اس طرح کی کڑی شرائط رکھی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے کیونکہ چینج آف لیڈرشپ ہو گئی ہے تو چینج آف ہارٹ بھی ہو گیا ہے یہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہوا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری وجہ دوسری بلکل ایک یہ وجہ ہے اور دوسری وجہ دیکھیں پھر باتیں ایسی کچھ ہو جاتی ہیں جو انٹر سٹیٹ ریلیشنز میں اچھی نہیں ہوتی بات یہ ہے جب ازرائیل کو تسلیم کرنی کی بات آئی تھی اور جس طریقے سے ایک دوڑ لگی تھی اسلامی ممالک میں انہیں تسلیم کرنے کی اس دوڑ میں پاکستان شریک نہیں ہونا چاہتا تھا تو جب اس طرح کی ایک انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ آپ کی اوپر دماؤ ڈالا جاتا ہے تو پھر کنڈیشنز تو منوائی جاتی ہیں کیوں پاکستان اپنے وسائل کے اندر رہ کر بائیس کروڑ عوام کی زندگیوں کا اور ملک کی سلامتی کا ڈائریکشن خود کیوں نہیں تیہ کر سکتے ہم کیوں ایک ایسی معیشت بن گئے ہیں جنہوں نے دو بلین ڈالر کے ٹیلی فون امپورٹ کرنے ہیں تین بلین ڈالر کی جنرل صاحب یہ ایک بات بتائیے کہ آپ باتیں تو بلکل ٹھیک کر رہے ہیں بلکل بجا آخری بات سمال صاحب میرا آپ سے لیکن چلے تمام تر کوششوں کے باوجود ون پوائنٹ سکس ملین فائلرز ہوں وہ بائیس کروڑ کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے بلکل ٹھیک ہے رہے سر لیکن ایک جواب دیجئے کہ کیا دوزار تیز کے الیکشن میں لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ بیسکلی ہمارا تیس سال پچاس سال یا ستر سال کا بگاڑ ہے نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی مبینہ مس مینجمنٹ دیکھیں میں اپنی لیمٹیڈ ویجن میں آپ کو ہاں کینڈیڈیڈ تبدیل ہوں گے وہی کینڈیڈیڈ جو تین تین پارٹیاں بدل چکے ہیں مسلسط جتے چلے آتی ہیں پاکستان میں کوئی نظریاتی ووٹ نہیں ہوتا اگر ان لوگوں نے بھی آخری دنوں میں شڑکے بنوا دی گلیاں پکھی کرا دی کھمبے فکوا دیے اور دس بندوں کے نوکریاں دے دی تو ان کو بھی ووٹ مل جائے گا کیونکہ پاکستان میں نظریاتی ووٹ نہیں لوگ بھول جائیں گے بلکو ٹھیک ہے لیکن میرا خیال سے سارے الیکٹیبلز توجہ ہوتے ہیں علی نواز عیوان صاحب جو ہیں وہ اس گروپ میں نہیں آتے یہ تو ورکر ہے کام کرتے سارے تو الیکٹیبلز تو علی نا ہے لیکن جب وہ واپس جائے تو ان کو مشکلات بلکو ٹھیک ہے زبیر صاحب یہ تو بات ہی معاملہ ختم کر دیا جلل صاحب نے رگاہ کا جرا سعودی عرب جو آپ کو کڑی شرائع جو آپ بھی بلند بانگ بتا رہے تھے اور اخبار کی طلاع بھی انگریزی اخبار کی وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ یہ پہلے یہ جو مقروض ملک ہوتے ہی ایسے اور آپ نے بھی کرزے کہ جہال میں پاکستان کو پھسایا اب آپ یہ نہ کہہ دیجئے کہ نواز شریف نے حل اٹھایا تو ایڈیڈ عرب پر کی امداد سعودی عرب نے دی دی تھی وہ تو ان کے تعلقات ذاتی توفہ کے طور پر کچھ اور آرگومنٹ دیں مجھے آپ یہ بات ہم آج ہی کر رہے ہیں اور اگر ہم ہر چیز کو شیملس چیزوں کو کہ اتنے برے طریقے سے ہر چیز کرنے کو بھی جسٹیفائی کریں گے اور ایکسیپٹ کریں گے اور کرٹیسائز کرتے ہوئے بھی ہماری زبانیں لڑکڑائیں گی تو میرا خیال ہے اس پھر کوئی ایشو نہیں ہے آئی ووڈ ایکسپیکٹ جنرل صاحب تو بیش دس گورنمنٹ وداوڈ گوئنگ بیک تو سیونٹی یئیز اور سکسٹی یئیز پوائنٹ ہے آپ کے اس سیچویشن میں آپ آ گئے ہیں کہ آپ نے میں تو بالکل کرٹیسائز کروں گا کون نہیں کرٹیسائز کرے گا کہ آپ نے یہ ٹرمز کیوں خراب کیے اور دوسری بات یہ میں جنرل صاحب کو یاد دلا دوں کہ آپ پاکستان کے فورن میسٹر شاہ محمود کریشی نے پبلکلی جو جا کے باتیں کی تھی ٹیلی ویژن پر کاشی و باسی کے اس میں دے بیٹر کم تو در نگوشیٹنگ ٹیبل مطبع اگر آپ سعودی ریبی کے لیے باتیں کریں گے پبلک سریٹمنٹ دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا سعودی ریبی آپ کو پھولوں کے گلدستے بھیجے گا اس کے بعد وہ تو جنرل جو چیف آف آرمی سراف ہیں وہ گئے تھے منانے کے لیے تو ان کی وجہ سے تھوڑے بہت تعلقات ٹیک ہوئے ہیں یہ تو بالکل ہی مطبع آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میں کوئی کپیسٹی ہے ہی نہیں کسی چیز کو امپروف کرنے کے لیے نہیں ہر چیز خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی چاہے وہ فائننشل انسٹیوشن پوائنٹ آگے آپ کا علی رواز عبان صاحب یہ آرگومنٹ کب تک آپ کہہ رہی کریں گے کہ سارا کچھ سے رہے پر بات کیا جی جی علی رواز عبان صاحب پرائیم کی سرزرہ کلے تھے اچھا میں پھر یہی کہوں گا یاد ماضی عذاب ہے یارب تو یہ جو آپ کو یاد ہے یمن فوج بھیجنے کا مسئلہ آیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا تھا اور سعودیہ کس طرح نراز ہوا تھا اور اس کو کس طرح منایا گیا تھا اور اس وقت کیا کیا ہوا تھا تو یہ بھول جاتے ہیں اب اس کا میں کیا کر سکتا ہوں بات جنرل صاحب نے بلکہ ٹھیک کی ہے جب آپ اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ پر پریشن ڈالا جاتا ہے آپ کیوں اوپر اس طرح کی آپ فیٹ اف ہے ستائیس میں سے ستائیس میں سے چھبیس پوائنٹس ہم نے کور کر لیے ہیں اور ہمیں نیا لائے عمل دے دیا گیا جب آپ ایبسولوٹلی نوٹ کہتے ہیں تو آپ کو ٹائٹننگ کی جاتی ہے اور اس کے مسائل آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں پر اگر کیونکہ آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کیونکہ زباہر آپ بیش کریں اس گورنمنٹ کو کوئی بھی صحیح بات کرے آپ بیش کریں آپ ٹی وی پر جو دماغ سے اوپن ہے جو چیزیں سمجھتا ہے اگر ہم مالکہ ان کو کہیں گے میر شکیلو رحمان تم دو طرف کا ویجن کیوں چلا رہے ہو میرے کہتا ہے آگے سے ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں یہ کام آپ کی بڑی ویجنری لیڈر ہیں آج کل جو دو ہزار نو کے اندر سوچ لیتی تھی کہ دو ہزار پندرہ میں میں نے نیوز ٹوئنٹی فور بند کرنا ہے اور نیوز ٹوئنٹی ٹو بند کرنا ہے جب وہ بنے بھی نہیں تھے وہ بلکہ صحیح سمجھ آتی ہے پر دیکھیں یہ ایولوشن پروسس ہے آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوں گی ہم لوگوں نے آگے کی طرف پڑھ رہے ہیں ہمیں اچھی نوم پر تو دینی چاہیے نا لوگوں کو مجھے ایک بات بتائیے پہلی بات مریب نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹس پہ الحمدللہ آپ کو کب سے یقین آنا شروع ہو گئے کہ آپ تو ان کو کمپلسٹیف لائر سمجھتے ہیں وہ اٹھ کے آج کل یہ کہہ دیں میرے آپ نے بات سنی ہے میں جا نہیں آیا اب پہلا سن تو لینا سر تسلی سے تسلی سے وہ کل اٹھ کے کہہ دیں کہ میں نے علی نواز عیوان کو کہا کہ تم نے ریکارڈنگز لے کے آنی عمران خان کی نکال نکال علی نواز عیوان نے کہا دیکھیں میں کرتا کیا ہوں تو کیا آپ اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ علی نواز عیوان نے کہا کوئی مریب نواز صاحبہ بیٹھ کے بات کہہ رہی ہے تو آپ نے کہا میری شکیلو میر آمیر محمود صاحب نے بھی کہا ہوگا ایک پوائنٹ تو یہ دوسری بات تو میرے بھائی یہ ہے کہ آپ بھی آتے رہے ہیں پچھلے پانچ سال ہمارے پروگرامز میں یہ دنیا نیوز کے پروگرام ہے اس میں جتنی بیشنگ ان کی گورنمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ مریب نواز صاحبہ کہہ رہی تھی ہمیں اور ان کے کہنے پر چلا جارہا تھا اور یہ بیشنگ ہو رہی تھی جس میں کبھی سارے مارل ٹاؤن کی رپورٹ کبھی شباز شریف کی دھجیاں اڑائی جاری تھی کبھی پیناوا میں ان کی دھجیاں کبھی آپ کے دھردوں کی کوریج جس طرح ہوتی تھی بارہ بارہ گھنٹے وہ مریب نواز صاحبہ ساری کرواری تھی اپنے میڈیا سال کے ذریعے آپ اپنی ہی پارٹی کے خلاف اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف یہ مجھے ذرا کچھ بات سمجھ جائی اور آپ کو یہ مبارک ضرور ہو کہ آپ نے مریب نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹس کے اوپر امان کی حد تک یقین کرنا شروع کر دی ہے تو ان کے باقی باتوں بھی مانا شروع کر دیں کامران بھائی کامران بھائی نہیں آپ نے پوری بات کر لی نا کامران بھائی آپ نے بلکہ آپ بلکہ ٹھیک بات کر رہے ہیں ان کی بات بھی یقین نہیں کرنا چاہیے اور مجھے پتہ ہے کامران بھائی ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور ان کی بات میں وہ سچ نہیں یقین کر رہے آپ انہیں کوٹ کر رہے ہیں نہیں لیکن جب آپ انہیں کوٹ کریں گے سر میری بات سولے آپ نے جو انٹرو دیا تھا اور آپ نے کہا تھا یہ چیزیں ہیں تو آپ کسی پہ یقین کرتے ہوئے کر رہے ہیں یا اس کو کوڑ کر رہے ہوتے ہیں میں انہی کوڈ کر رہا تھا اور آپ نے اس کو دن کے اوپر لے لیا میں نے تو صرف آپ سے جاننے کی کوئی کامران بھائی ایک بھی ٹھہر جانا یار کامران بھائی بس کی قلعہ دارا ابھی ایک ٹھہر جانا ٹھہر جانا ٹھہر جانا آپ نے کہا جی اینکر کو چھوڑ کے چینل مالکان تو میری ایک بات تو سن لے نا سر یہ چینل جو ہوتا ہے یہ اینکر جو ہوتے ہیں اس پریبازیس کے اندر ہی ہوتے ہیں نا ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں کہا تو مریم مریم نواز صاحبہ کی بات کو حدیث اور آیت لے کے آپ کیوں اس طرح پھر رہے گلے میں تعویز ڈال کے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ایک کامران بھائی کامران بھائی کامران بھائی سر اگر میری بات نہیں سنیں گے اگر آپ نہیں بولنا ہے تو مجھے بتا دیں استاد محترم میں تو آپ کا لیکچر سننے کے لیے میشہ تیار ہوتا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ کامران جو کامران 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 شاید صاحب ہیں بڑے انڈویجیل آدمی ہیں وہ پریشر نہیں لیتے ہیں اور مریم نواز کیونکہ کامران شاید کہتے ہیں جو انہوں نے بات کی تھی وہ جھوٹی بات ہے ایسی میں کوئی حقیقت نہیں ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم تو کدھر یہ کوڈ کر رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں اب رات کو ٹیلی فون پہ بات ہوگی اس ایشو کے پر پروگرام کے بعد ٹھیک ہے نا بات کی قلت ہے ورنہ میں آپ کو بھی رکتا لیا میں اس پہ آپ سے گھنٹو ڈیبیٹ کر سکتا ہوں میں پتہ نہیں کیا کہتا ہوں کیا نہیں کہتا آپ کہتے تھے مریم نواز جھوٹی ہیں اور آج آپ ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ اس سے زیادہ سچ کی بات ہی کوئی رہی تو باقی باتیں بھی ان کی ماننے ایک بریک لوں گا جی لو جی ویورز بات یہ رہ گئی کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا اور فلاں کی ویڈیو میں کیا ہوا یہ اگر یہی اصل عوامی مسائل ہیں جس پہ آج کا پروگرام اینڈ ہو رہا ہے تو بس پھر پتہ نہیں وہ تین مہینے میں عوامی مسائل کی طرف توجہ بھی جائے گی کہ نہیں جائے گی حل تو بڑی دور کی بات ہے کل تک بلکہ کیا نیکس ویک تک بھیجئے اجازت دنیا خبر کی دنیا موسیقی موسیقی